اور وزارت تعلیم نے سرکاری سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کھولنے سے قبل تمام حفاظتی انتظامات مکمل کرنے کی اداعیت کر دی تعلیمی داروں کی انتظامیاں سے دس ستمبر تک صفائی ریپورٹ طلب کر لی گئی وفاقی وزارت تعلیم نے 190 روز کی بندش کے بعد ملک بھر میں 15 ستمبر سے تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے کا اعلان کیا ہے تاہم اسے قبل 7 ستمبر کو ایک بار پھر کرونا وارس کے پھیلاؤ کے حوالے سے جائزہ لیا جائے گا اور حالات بہتر ہونے پر 15 ستمبر سے تمام تعلیمی دارے کھل جائیں گے دوسری جانب وزارت تعلیم کی جانب سے حفاظتی انتظامات کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے سخت احکامات جاری کیے گئے ہیں سرکاری سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز انتظامیاں کو ہدایت کی گئی ہے کہ تعلیمی دارے کھولنے سے قبل تمام تیاریاں مکمل کی جائیں جبکہ سکولوں کی مکمل صفائیاں دس ستمبر تک مکمل کر کے ریپورٹ بھیجوانے کا حکم بھی دیا گیا ہے وزارت تعلیم نے سرکاری سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کھولنے کے فیصلے پر سوبے کے تمام 36 ازلا کے تعلیمی افسران کو ستمبر کے پہلے ہفتے میں تمام سرکاری سکولوں کو کھول کر ان میں مکمل صفائیاں اور پانی کی لیکج ختم کرنے، شجرکاری کرنے، چھتیں صاف کرنے اور داخلی اور خارجی راستوں پر کرونا ایسو پیز اور ڈینگی حفاظتی بینرز لگانے کے احکامات جاری کیے ہیں تمام سرکاری سکولوں میں کرونا اور ڈینگی بچاؤ سپریے کرنے، تمام کلاس رومز کے پنکھیں درست کرنے، بجلی کی رٹکتی تاریں درست کرنے واش رومز مکمل صاف، ان میں پانی، لوٹے، سابن، تولیے کا انتظام کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں یہ خرچہ نون سیلری بجٹ سے کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے